السلام علیکم جی گائز آج میں آپ کو اے لائن فراغ کی پراپر کٹنگ کا میتھرڈ بتانے جارہی ہوں کرنڈی ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو سب سے پہلے ہم جہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ہماری لینڈ جو ہے وہ کتنی آرہی ہے میکسیمم ہمیں جو ہے وہ اس کی 36 انچیز جائے گی ہے یہ میں نے تمام اس کی اورے وگرہ نکال لیا ہے تاکہ کٹنگ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ سکے ٹھیک ہے 36 انچیز مجھے چاہیے تھی تو 37 انچیز پہ ٹوٹل میں اس کو مارک کر رہی ہوں ٹھیک ہے 37 انچیز پہ جو اس کا کروس پیک ہے وہ 14 انچیز ہے تو میں 15 پہ لگا رہی ہوں کٹنگ اور سٹیچنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو سٹف جو ہے وہ کٹ کر رہی ہیں اس کا فیبرک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیچے بل ہے یا پھر ٹف ہے اس حساب سے آپ اس کی فٹنگ بٹھا لیں گی سیون اینڈ ٹو پوائنٹ اوپر رکھے میں اس کو شولڈر کا نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور 19 انچیز اس کی چیسٹ سائز ہے لینن سٹف ہے اس حساب سے میں ٹو پوائنٹ جو ہے وہ کم کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہاف انچ لیس کرتے ہوئے میں اس کو نشان لگا لوں گے ڈاؤن ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو کمر کا نشان آ رہا ہے ویسٹ کا وہ ہم 14 انچیز پہ لے کر کے 14 انچیز پہ تو سکسٹین اینڈ ہاف انچیز ہمارا یہاں پہ کمر کا نشان بیٹھ ہے ایٹ اینڈ ٹو پوائنٹ اوپر ٹھیک ہے ساڑھے سولہ انچیز ٹھیک ہے یہ ہمارا ویسٹ کا نشان ہے بہت ہی آسان کٹنگ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ کٹنگ کرنے کا سارا پروسس بتا رہی ہوں چوک میں اس لئے یہ جوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کا گراف جو ہے وہ پروپرلی سمجھ میں آ سکے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ہم نے یہاں سے میر لیا تھا ٹھیک ہے 37 انچیز تو 37 انچیز ہی یہاں پہ آپ انچی ٹیپ کو دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے لے کے آ رہی ہوں میں نے نیک لائن کے بلکل کورنر میں رکھا ہے جہاں سے اس کی کٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے کیونکہ مجھے کورنر اس کے بلکل بھی نہیں چاہیے کورنر جو ہے وہ میں کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ رکھتے ہوئے سیم جو ہے وہ میں راؤنڈ کٹنگ کر لوں گی اور یہاں پہ اس کو ہم تقریباً ڈیڈ انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں پہ بھی میں ڈیڈ انچ کا مارجن چھوڑ دوں گی اور کمر پہ بھی میں ڈیڈ انچ کا مارجن چھوڑ دوں گی اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کٹ کر لیں گے آپ چاہیے تو سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹ جن کے پاس کٹنگ سکیلز وغیرہ میئرمنٹ والے وہ نہیں ہیں تو میں ان کی سہولت کے لیے جو ہے وہ ویڈاوٹ سکیلز آج کٹنگ کرنا بتا رہی ہوں انچی ٹیپ کے ساتھ ٹھیک ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کٹ کر سکتی ہیں یہ ہمارا کٹنگ کا آجائے گا ٹھیک ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر بیٹھ کے اپنے اڈریسیز جو ہے وہ سٹیچ کر سکتی ہیں اور یہ ہمارا آجائے گا جناب سٹیچ کا ٹھیک ہے جو اندر والا گراف ہے وہ ہمارا سٹیچ کا آئے گا اور جو باہر والا ہے وہ ہمارا کٹنگ کا آجائے گا جسٹ اس کی یہ جو ہے وہ اس کا یہ گراف تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی میں آپ کو پروپر لائن ڈرو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے یہ ہماری کندے کی ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ چلتے ہیں اپنی کٹنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ لازمی دیکھ لیے گا کہ کتنا میں اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ کو میں میر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں سے میرا فائیو انچیز جو ہے وہ کٹ ہو رہا ہے فائیو انچیز تب جا کے اس کے کارنر ری موف ہوئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ نیچے امرائیوری والا پیس ہے اس لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بٹ میں بہت آرام کے ساتھ آپ کو کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پروپرلی اس کی سمجھ آسکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میری جو ویڈیوز اگرہ ہیں وہ واج کر سکتی ہیں مجھے فالو کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر مزید بھی آپ انفارمیشن وغیرہ لینا چاہیں ویڈیوز اگرہ واج کرنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے جی یہاں پہ میری بہت ہی زیادہ نفیس جو ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ میں نے ریموو کر لیا ہے کارنر یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے جہاں پہ میں اس کو کٹس دے لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہی گراف جو ہے وہ ٹریسنگ ویل کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں بٹ مجھے اتنی ضرورت نہیں ہوتی میں اسی سے لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ بکنرز ہیں تو آپ یہی گراف جو ہے ٹریسنگ ویل مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے آپ وہ یوز کر لیجئے اس کو پراپر آپ گراف لگا لیجئے ٹھیک ہے اس طرح کرنے سے بیک سائیڈ پہ بھی آپ کا جو ہے وہ نشان آجے گا یہ تو تھی میرے بیک سائیڈ کی پروپ کا جو بیک سائیڈ ہے اس کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے نیچے ہم جو اس میں ریڈ سا یا پنک سا شیڈ آ رہا ہے یا پرپل سا تو اس کی ہم پائپنگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا پورشن تھا ہمارا پہلا یہ دوسرا اور یہ دیسرا بہت آسان کٹنگ ہے اس کی آپ ایزیلی خود اس کو کٹ کر کے تو سٹچ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے اب لیا تو یہاں پہ میرا جو گراف تھا وہ آ چکا ہے میں یہاں پہ بھی اس کو نشان لگا لوں گی ٹھیک ہے اور ایزیٹیز جیسے جیسے نیچے نشان آ رہی ہیں آپ اس کو نشان کر لی جیے گراف لگا لی جیے تاکہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ سیم آ جائے ٹھیک ہو گئے اب اس کے بعد میں جہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بہت زیادہ ہیلڈی لیڈیز ہیں ان کی شرٹ میں جس وقت ہم کٹنگ ازارہ کرتے ہیں تو ان کو اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ شرٹ جو ہے وہ پیچھے کو جا رہی ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا ٹپس ہیں میں وہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے پھر کٹنگ اس حساب سے کریں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو بناؤں گی آپ کے لیے بہت اچھی اچھی کارامت ٹپس بھی آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ پروفیشنل ورک کر سکیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس میں جسٹ ہم شولڈر کو ڈیپ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم شولڈر کو ڈیپ کر لیں گے اب ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کا بنانا ہے بند دین گلاتی ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے ہم جہاں سے بہت زیادہ ڈیپ کرنگ نہیں کریں گے اگر ہم جو ہے وہ بورٹ نیک لائن کر رہے ہیں یا راؤنڈ نیک لائن ڈیپ پہن رہے ہیں براؤڈ پہن رہے ہیں اس حساب سے ہمیں اس چیز کی زیادہ کٹنگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو نیک لائن ہے وہ بلکل بھی ابرے نہیں بلکل چپکا رہے چسپا رہے بیٹھا رہے ٹھیک ہے میں نارمل سی یہاں سے کر رہی ہوں بکاز مجھے اس کا بند بینچ چاہیے ہے اس کی ریزن جی ہے کہ اگر میں جہاں پہ راؤنڈ گرہ بناؤں گی تو آلریڈی جو ایمبرائیڈری ہے وہ تھوڑی سی ہماری اوپر سے کٹ ہوئی ہے کیونکہ ہمیں لائنٹ جو ہے وہ شورٹ چاہیے تھی لازمی طور پہ لانگ بلکل بھی نہیں چاہیے تھی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ جہاں سے تھوڑی سی کٹنگ کریں گے کٹ تے لیں گے اس سے ہماری جو ایمبرائیڈری ہے وہ بلکل بھی اب بیسٹ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ آپ کو میں گول بین جو گلاتی بنائیں گے بند گلاتی بنائیں گے اس کے لیے کتنی کٹنگ آئے گی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سمال سائز میں بن رہا ہے اس لیے ہم اس کا ٹو انچیز ہی رکھیں گے ٹھیک ہے ٹو انچیز اور یہاں سے ہم جو ہے وہ ٹو اینڈ ہاف انچیز اس کا بنائیں گے ہم سکیر بنائیں گے اس کے بعد اس کو راؤنڈ کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو یوں شیپ دے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی شیپ دے لیا ہے جہاں پہ ہم اس کو کٹ دے لیں گے بین وغیرہ لگانے کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں کی بیک سائیڈ پہ بھی ہم ہلکا سا جو ہے وہ اس کو کٹ دیتے ہیں وہ کس طرح دیں گے آئیے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو کیسے لگی آپ کو کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانے اور مزید بھی اگر آپ انفرمیشن وغیرہ لینا چاہتی ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں چلیں جہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم جہاں پہ تقریباً ہاف ان سے ایک پوائنٹ اوپر جو ہے وہ ڈیپ کٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمی کٹنگ کرنی ہوتی ہے میں نے پاس سٹیچ ہوئے پہ دیکھیں ہیں کہ وہ بین جو ہے وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے یہ پیچھے سے آپ نے کٹ نہیں دیا ہوتا جس وقت آپ بین اٹیچ کرتے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے نوچیز نہیں لگائے ہوتے یہ چھوٹ چھوٹی سی ٹپس ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گی تو کبھی بھی آپ کے اڈریسز میں کوئی بھی کسی قسم کی ایریٹیشن وغیرہ نہیں ہوگی آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم نے کٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے کٹ کر لینا یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹیوٹوریل تھا کٹنگ کا ائر لائن ٹاک ہے اور راؤنڈ گھیرا ہے بلکل بھی جو کارنر ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بہت ہی اپسورت سا آج کا جو ہے وہ ٹیوٹوریل تھا کٹنگ کا بہت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو سارا طریقے کا سمجھانے کی کوشش کی آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ نے ضرور کومیٹس میں بتانے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویسے اچھی اسی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیاء رکھے گا دعاوں میں جاد رکھے گا اللہ پیس